7 دیسمبر 1941 یہ اتحاس کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا یو ایس نیوی کی بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن بورچی ڈوریس ملر سورج نکلتے ہی نیوی آفیسرز کو ناشتہ سرف کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن کے کام پہ لگ جاتا ہے صبح کے ٹھیک سیون ففٹی سیون پہ ڈوریس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے وہ سائرن جو شاید کوئی بھی سیلر اپنی سرویس میں سننا ہی نہیں چاہتا وہ فوراں بہار نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جیپنیز بومبر ائرکرافٹ سے بھرا ہوا ہے پلک جبکتے ہی پوری نیویل بیس پہ تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو کیونکہ جیپنیز ائرکرافٹ نے چن چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دی یہ حملہ یو ایس کی پرل ہارور بیس پہ کیا گیا تھا اور آج ہم جانیں گے کہ جیپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی حمد کیوں کی تھی ڈوریس ملر نامی ایک بورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا اوارڈ کیوں دیا گیا اور امریکہ نے جیپان پر نیوکیلئر حملہ کیوں کیا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے جب ورلڈ وار ٹو میں امریکہ نے چائنہ کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا جی ہاں وہی چائنہ جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے ہوگا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار ٹو کو اسٹارٹ ہوئے تین سال گزر چکے تھے جس میں ایک سائٹ پہ جرمنی اور اٹلی تھے جبکہ دوسری سائٹ پہ برٹین، نیدر لینڈز اور فرانس تھے اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا کیونکہ ورلڈ وار ون میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے بلکل الگ رکھنا چاہتا تھا پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا اور وہ تھا جپان جپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پڑوس کے ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈز پوری کر سکے کوریا، تائیوان اور چائنہ کے بڑے علاقوں پر جپان قبضہ کر چکا تھا پیسیفک اوشن میں ہی جپان کے قریب فلپینز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا بریٹش کولونی تھی، انڈونیشیا نیدر لینڈز کی اور فلپین نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی کولونی تھی ان کنٹریز کو جپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کیونکہ جپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا اور ہٹلر بریٹین اور امریکہ کا دشمن تھا جپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائے 1941 میں امریکہ نے جپان کو آئل دینا بند کر دیا جپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنہ میں اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا جپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ایک طرف اگر وہ چائنہ سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا جپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنہ سے اپنے فوجی واپس نہیں بھلوائے گا بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلین بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدر لینڈز کی کالونی تھی اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فیلپینز پر قبضہ کیا جائے جو کہ امریکہ کی کالونی تھی جپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فیلپینز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی لیکن کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزروز تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے اور ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا فیلپینز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر جی ہاں جیپنیز ملٹری لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی پرل ہاربر بیس پر ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی اڑا ڈالیں گے تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فیلپینز پر قبضہ کر سکے جیپن اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا اس نے اپنی فلیٹ تیار کرنا شروع کر دی جس میں دو بیٹل شپس 39 سب میرینز 30 ڈسٹرائرز اور ہیلت انگیز دور پہ 414 بومبر ائرکرافٹ تھے ان ائرکرافٹ کو 6 ائرکرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس 59 انٹی ائرکرافٹ شپس 4 سب میرینز اور 390 ائرکرافٹ تھے دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن مل جائے پر جپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا اسی لیے جیپنیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونکیشن سے دور رہیں گے جپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ائرکرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا یہ ورلڈ وار ٹو کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا 7 دیسمبر 1941 کی صبح کو 757 پہ 350 جیپنیز ائرکرافٹ نے پرل ہاربر پہ دو الگ الگ گروپس میں دعویٰ بول دی امریکنز جو اس حملے سے بلکل لا علم تھے ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جیپنیز ائرکرافٹ کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی تھی 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلی گئے پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے لیکن 10 منٹوں بعد بومبر ائرکرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچی نیول بیس کو بھی کولے برسا برسا کر دبا کر دیا پورے ایک گھنٹے اور پندرہ منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا جس میں جپان کا پلڑا ہر طرح سے بھارت ہے امریکہ کی بیس ویسلز، آٹھ بیٹل شپس اور تین سو سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے کھڑے تبا کر دیا گیا تھا زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئے کے بادلوں نے چھپا دیا تھا اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ میں افریقن امریکن بھاورچی ڈوریس ملر بھی تھا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی اسٹارٹنگ میں کیا تھا لانڈری کلیکشن کے دوران ڈوریس کو ایک سائرن سنائی دیا یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا ایک جیپنیز ٹورپیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا جس میں شپ کیپٹن سمید بہت آفیسرز زخمی ہو گئے ڈوریس نے اکیلے زخمیوں کو سیف جگہ پہ شفٹ کیا اور پھر انٹی ائرکرافٹ مشین گن پہ جا کر خود جیپنیز ائرکرافٹ پر پلٹ کر وار کیا اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل چھے جیپنیز تیارے مار گرائے تھے جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل ٹوئنٹی نائن ائرکرافٹ کھوئے تھے ڈوریس ملر پہلا افریقن امریکن تھا جس کو بعد میں نیوی کروس دیا گیا یہ آوارڈ یو ایس نیوی کا سب سے بڑا جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا آوارڈ ہے ایک گھنٹے پندرہ منٹ حملہ آور ہونے کے بعد جیپنیز ائرکرافٹ تو واپس چلے گئے لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار ٹو میں دھکیل چکے تھے وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار ٹو میں شامل ہی نہیں تھا امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جپان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا اگلے تین مہینوں تک امریکہ اپنی نیویل بیس کو واپس ری سٹور کرنے میں لگا رہا خوش قسمتی سے کئی شپس شیلو وارٹر میں ڈوبی تھی جو ریپیئر کے قابل بھی تھی چار مہینوں کے بعد امریکہ نے جپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا جی ہاں اپریل 1942 میں امریکہ نے جپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بموں کی پرسات کر دی یہ امریکہ کا ورلڈ وار ٹو میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی اگلے چار سالوں تک جپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا جپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا امریکنز کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا آخر کار آگسٹ 1945 میں امریکہ نے جپان کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی ڈالا سکسٹ آگسٹ 1945 کو صبح کے آٹھ بجے جپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ بی 29 سپر فورٹریس ائرکرافٹ دیکھا گیا اس جہاز نے 4400 کیجی وزنی لٹل بوئی نامی بوم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا اگزیکٹلی 43 سیکنڈز کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سلسیس تک پہنچا دیا یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلئر اٹیک تھا جس نے صرف ایک چھٹکی میں ہی پورے ہیروشیما پر 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا جیپنیز ملٹری لیڈرز کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی کسپ گئی تھی ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ تین دنوں کے بعد 9 آگسٹ کو امریکہ نے جیپان کے شہر ناغہ ساکی پر بھی نیوکلئر بوم کرا دیا یہ مارک تھری بوم تھا جس کا کوڈ نیم فیٹ مین رکھا گیا تھا چار ہزار چھے سو ستر کیجی وزنی اس بوم نے گرتے ہی پورے شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا ڈالا یہ وہ دو نیوکلئر بومز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بومز تھے ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناغساکی کے حملوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جیبان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار ٹو بھی اپنے انجام کو پہنچی امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں